ہم اپنے ٹولز کی سیلیکشن یا ڈیٹا کی کلیکشن سے متعلق اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اس بات پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں جی کہ ڈیٹا کلیکشن ہر دفعہ ضروری نہیں کہ آپ کسی سٹینڈرڈائز ٹولز سے کریں گے یا آپ اس کے لیے خود سے کوئی ٹول ڈیویلپ کریں گے بلکہ بہت سی دفعہ آپ کو ریسرچ میں آلیڈی موجود ڈیٹا جو ہے اس سے ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم نیچرلی اکرنگ ڈیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹولز بھی ہیں جو ہر وقت ڈیٹا جنریٹ کرتے رہتے ہیں مثلا آپ کی عام لائف میں ہر وقت ایسی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں یا ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی پرٹیکلر موضوع پہ خود بخود ان کے نتیجے میں ڈیٹا جمع ہوتا رہتا ہے اگر آپ کے ریسرچ کے اوبجیکٹیوز کو اور آپ کے ریسرچ کو سامنے رکھ کے تکتے ہوئے دیکھا جائے اور یہ ڈیٹا آپ کے لیے مناسب ہو انیلیسز کے لیے آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ آلریڈی موجود ڈیٹا جو ہے اس کو استعمال کریں اور یہ سارا وقت سیو کر کے اتنا وقت آپ انیلیسز اور اس کی انٹرپرٹیشن پر زیادہ صرف کر دیں ان میں نیچرلی اکرنگ ڈیٹا میں جو سب سے آج کل کامن فارم آپ کو ملتی ہے وہ سوشل میڈیا اینالیٹکس ہیں جی آپ دیکھئے کہ آپ وٹس ایپ یوز کرتے ہیں آپ فیس بک یوز کرتے ہیں آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں اور اگر آپ فرض کر لیں کہ لوگوں کے سوشل بیہیویرز پہ کوئی سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں اور وہ بیہیویرز ان پیجز پہ ہونے والی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں جمع ہو رہے ہیں فرض کرنے ان پر انفرمیشن تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک ٹول بناوں یا کوئی قویسن ایر یا کوئی انٹرویو سکیجویل یا کوئی فوکس کو کچھ بھی بناوں اس کی بجائے میں وہاں موجود آلیڈی پڑھا ہوا ڈیٹا جو ہے وہ اس ریلیونٹ ادارے کی پرمیشن سے اس کو استعمال کرنا شروع کر سکتا ہوں تو ان پلیٹ فارمز پہ جو ڈیٹا کٹھا ہو رہا ہوتا ہے اس میں سے آپ منتخب کرتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کے لیے کون سا حصہ اس کا ریلیونس رکھتا ہے اور پھر اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ اس ادارے سے ریکویس کرتے ہیں آپ اپنی پرپرز آف یوز آف ڈیٹا جو ہے ان کو بیان کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان سے اجازت لے کے وہ ریلیونٹ ڈیٹا وہ آپ کو ایکسیس دیتے ہیں اور آپ اس کو اس انیلیسس سے اپنی ریپورٹ لکھتے ہیں اور اس ریپورٹ میں یہ اکنالیج کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹا آپ کو کہاں سے میسر آیا تھا جتنا آثنٹک سوز آپ استعمال کریں گے ڈیٹا ایکوزیشن کے لیے اتنی ہی آپ کی ڈیٹے کی کریڈیویلیٹی بہتر ہے اور اسی طرح سے اس کے نتیجے میں آنے والے ریزرٹ بھی اتنے ہی کریڈیبل ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا انیلیٹکس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ کیر ریکارڈز ہیں مثل میں کی ارلی چائل ہوڈ کی میدان میں کام کرتا ہوں اور وہاں کو ریسرچ کرنا چاہتا ہوں بچوں کی فیزیکل ڈیویلپمنٹ کے بارے میں تو آپ کے پاس ہاؤسپیٹلز ہیں آپ کے پاس ہیلتھ کیر سینٹرز ہیں جہاں پہ ہر بچے کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ جمع ہوا ہوتا ہے اس کی گروت کا جہاں اس کے پیرنٹس اس کو چیک کرواتے ہیں پاقائدگی کے ساتھ آپ بجائے اس کے کہ وہی ڈیٹا ری جنریٹ کریں اپنی ریسرچ میں آپ انہی اداروں سے رابطہ کر کے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی فائنڈنگز دے سکتے ہیں اسی طرح صرف اور صرف اب اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہوتا سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ کے پاس آپ پرس کر لیجئے کہ ویدر کے فیلڈ میں کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ویدر فورکاسٹ میں یا ویدر پیٹرنز پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو اس کو ویدر پیٹرنز کے ایمیجز چاہیے وہ ایمیجز آپ ارام سے انہی اداروں سے کٹھے کر سکتے ہیں جو کہ دن میں سینکڑوں کی تعداد میں ان پیٹرنز کو اپنے ایمیجز میں ریکارڈ کرتے ہیں اور مختلف موسموں میں مختلف مہینوں میں یہ ریکارڈ جمع ہو رہا ہوتا ہے تو آپ وہ ڈیٹا ان کے ریکارڈ سے لے کے ان پیٹرنز کو تیڈی کر سکتے ہیں تو ایمیجز ایک ادر فارم ہے جو نیچرلی اکرنگ ڈیٹا کی ہے اسی طرح آپ فرض کر لیجئے کہ ایجوکیشن میں گورنمنٹ کی انویسمنٹس جو ہیں اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے بجٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے بجٹ کی مختلف اداروں میں کنزمشن پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کی ایفیشنسی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ آلیڈی کلیکٹڈ پڑا ہوتا ہے کیوں کہ گورنمنٹ جب ہی ایلوکیشنز کرتی ہے پھر ان کے استعمال کا ریویو کرتی ہے اس کی ایفیشنسی کو دیکھتی ہے ریپورٹس جنریٹ کرتی ہے ایک پریوڈک ڈیٹا اکٹھا کر کے ڈیٹا بیس میں پڑا ہوتا ہے آپ کا بیورو آف سٹیٹسٹک جو ہے وہ اس پہ بے شمار انفرمیشن اکٹھی کرتا ہے پاکستان میں تو آپ بجائے اس کے کہ آپ خود ڈیٹا اکٹھا کریں جو کہ اس سکیل پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو آپ بیورو آف سٹیٹسٹک سے رابطہ کرتے ہیں یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے ہمارا جو اس طرح کے سٹیٹسٹکس ایجوکیشن کے جمع کرتا ہے آپ ان اداروں سے رابطہ کر کے ان سے وہ انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی ریسرچ کا کام مکمل کر سکتے ہیں اسی طرح نیشنل لیول کے سرویز ہوتے رہتے ہیں یوت کا سروی ہوتا رہتا ہے پی ایس ایل ایم ایک سروی ہے اسی طرح سے اور بے شمار سروی ہیں پرائیس انڈیکس سروی ہوتے ہیں اور یہ مختلف ادارے پرفارم کرتے ہیں لیبر سروی ہوتا ہے ہمارا اور کتنے سارے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں آپ ان تمام تک ایکسیس لے سکتے ہیں اور اس سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے آپ انیلیسز کر سکتے ہیں لرننگ اینالیٹکس ہیں جی آج کل جو آن لائن ایڈوکیشن بہت زیادہ چل رہی ہے تو آن لائن ایڈوکیشن میں ایل ایم ایس کے ذریعے سے جب بچوں کو تعلیم ہم ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کے ریکارڈز جمع ہو رہا ہوتا ہے مسلسل کتنا آن لائن ٹائم گزارا کتنا انٹریکشن ہوا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کیسی گفتگو کرتے ہیں چیٹ باکس میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس کی ایمپلیکیشنز لرننگ پہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں لرننگ کے کون سے حصے جو ہیں اس سے بہتر ایڈریس ہوتے ہیں کون سے حصوں کو ایڈریس نہیں کیا جا سکا آن لائن لرننگ میں یہ تمام ڈیٹا آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے اس ڈیٹے تک آپ ایکسیس حاصل کریں اور اپنے ریسرچ ٹاپک سے متعلق انفرمیشن لے کے اس پر ریسرچ کریں اس طرح کی ڈیٹے کے اندر پروٹوکولز ہیں جن کا آپ کو بس دھیان رکھنا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے سرچ پویسچن کے حساب سے ڈیٹا چوز کرنا اس ڈیٹے کا اصل سورس کس ادارے کے پاس ہے اس ادارے کو آئیڈنٹیفائی کرنا کانٹیکٹ کرنا پیسیفائیڈ انفرمیشن ان سے کلیکٹ کرنا اور ان کے دیئے گے اصولوں کی پابندی کے لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا کہ آپ ڈیٹے کا کیا یوز کریں گے کیا یوز نہیں کر سکتے اور اس استعمال ہو جائے گا تو اس کی جو فائنڈنگز آئیں گی وہ کہاں کہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں ان تمام پروٹوکولز کو آپ پورا کر لیں تو یہ ڈیٹا آپ کو ایکسیسیبل ہو جاتا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے اپنی ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں